امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس ایسی ہے تنہائی ایسی ہے تنہائی ایک پاکستانی ٹیلی ویزن سیریز ہے جس کا پریمیر آٹھ نومبر دوہزہ سترہ کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط اکیس مارچ دوہزہ اٹھارہ کو نشر کی گئی اسے محسن علی نے لکھا ہے فہد مصطفیٰ اور ڈوکٹر علی قازمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سمی خان، سونیا حسین اور نادیا خان شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل تین تیس ایک ساتھ ہے نمبر نو باغی باغی ایک پاکستانی ڈراما ٹیلی ویژن سیریز ہے جس کا پریمیر ستائیس جولائی دوہزہ سترہ کو اردو ون پر ہوا اسے شازیہ خان نے لکھا ہے فاروق ریند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور پیرا گون پرڈکشنز نے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سبا کمر، اسمان خالد بٹ، خالد ملک، علی قازمی، سرمت خوسٹ، نمرا خان اور نادیا افغن شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل اٹھائیس ایک ساتھ ہے اس رامے کی آخری قسط یکم فروری دوہزہ اٹھارہ کو نشر کی گئی یہ شو متنازع پاکستانی اداکارہ کندیل بلوچ کی زندگی پر مبنی ہے جسے جولائی دوہزہ سولہ میں اس کے بھائی نے گیارک کے نام پر قتل کر دیا تھا نمبر آٹھ چپ رہو چپ رہو ایک پاکستانی ڈراما سیریز ہے جس کا پریمیر انیس اگست دوہزہ چودہ کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اسے سمیرہ فضل نے لکھا ہے اور سکس سگما انٹرٹینمنٹ نے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سجل علی، یاسر نواز، سید جبران، ارجمند رحیم اور فیروز خان شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل اٹھائیس ایک ساتھ ہے اس رامے کا پریمیر انیس اگست دوہزہ چودہ کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط مارچ دوہزہ پندرہ کو نشر کی گئی کہانی رامین کے گرد کھومتی ہے جو اسلام آباد سے کراچی آتی ہے نمبر ساتھ ڈارسی جاتی ہے سلہ ڈارسی جاتی ہے سلہ ایک پاکستانی ٹیلیویز سیریز ہے جس کا پریمیر آٹھ نومبر دوہزہ سترہ کو ہم ٹی وی پر ہوا اسے کاشر نسار نے ڈائریکٹ کیا ہے بیگل نے اسے لکھا ہے اور اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں یومنہ زیدی، نمان اجاز، کیرن حق، سمن انساری، آمنہ ملک، سکینہ سمو، شیخ مبشید، اسامہ تاہیر، سلیم شیخ، نور الحسن، کنزہ ملک اور ہمائیوں گل شامل ہے اس رامے کی ٹوٹل پچیس ایک ساتھ ہے اس رامے کی آخری قسط پچیس اپرل دوہزہر اٹھارہ کو نشر کی گئی نمبر چھے محبت دا کی صورت محبت دا کی صورت ایک دوہزہر اکیس کی پاکستانی ٹیلیویزن سیریز ہے جسے زشان احمد نے ڈائریکٹ کیا ہے سائرہ رزا نے اسے لکھا ہے اور عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اسے پرڈیوز کیا ہے اس رامے کا پریمیر اگست دوہزہر اکیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پڑھ ہوا اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں نیلم منیر، سمی خان، سید جبران، سکینہ خان، اسمہ عباس، سنیتہ مارشل اور عرم اختر شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل انچاس اکسات ہے اس رامے کی آخری قسط چوبیس پروری دوہزہر بائیس کو نشر کی گئی نمبر پانچ اے مشتے خاک اے مشتے خاک ایک پاکستانی ٹیلیویزن سیریز ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے سیونس کا انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پرڈیوز کیا ہے اسے مہا ملک نے لکھا ہے اور احسن تالش نے اسے ڈائیڈیکٹ کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں فیروز خان، سنہ جاوید، اسر سیدی کی، عفت رحیم اور دانیال افضل خان شامل ہیں اس رامے کی ٹوٹل چھتیس اکسات ہے اس رامے کا پریمیر تیرہ دسمبر دوہزہر اکیس کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط بارہ اپریل دوہزہر بائیس کو نشر کی گئی نمبر چار ہیوان ہیوان ایک دوہزہر اٹھارہ کی پاکستانی ڈراما ٹیلی ویزن سیریز ہے جس کا پریمیر داس اکتوبر دوہزہر اٹھارہ کو اے آر ویڈیجیرل پر ہوا اسے مظر مہین نے ڈائیڈیکٹ کیا ہے سارا سادیم سید نے اسے لکھا ہے اور اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سویرہ ندیم اور سنم چودری شامل ہیں اسے عبداللہ سیجا نے آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے اس رامے کی ٹوٹل چھبیس اکسات ہیں اس رامے کا پریمیر دوہ اکتوبر دوہزہر اٹھارہ کو اے آر ویڈیجیرل پر ہوا اس رامے کی آخری قسط دس جنوری دوہزہر انیس کو نشر کی گئی نمبر تین لال عشق لال عشق ایک پاکستانی ڈراما ٹیلیوین سیریز ہے جسے دلاور ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے خلیل رحمان کمر نے اسے لکھا ہے اور اس رامے کا پریمیر چودہ اکتوبر دوہزہ سترہ کو اے پلاس انٹرٹینمنٹ پر ہوا اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں بابر علی، کاشیب محمود، وسیم عباس اور تکین ناصر شامل ہیں یہ مشہور ڈراما سیریل لنڈا بزار کا سیکل ہے اس رامے کی ٹوٹل ستائیس اقساط ہے اس رامے کی آخری قسط چودہ اپریل دوہزہر اٹھارہ کو نشر کی گئی نمبر دو دل نا امید تو نہیں دل نا امید تو نہیں ایک پاکستانی سوشل ڈراما ٹیلیوین سیریز ہے جسے کشف فانڈیشنز نے پرڈیوز کیا ہے کاشیب نسار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور آمنہ مفتی نے اسے لکھا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں یمنا زیدی، وہا جلی، فجر خان، بنیتہ ملک، محمد سادون اور اسبہ عرفان شامل ہیں اس رامے کی کہانی تین افراد کا گرد گھومتی ہے اللہ رکھی، جمشید اور نسیم زہرہ جنہیں اپنی زندگی میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس رامے کی ٹوٹل چوبیس اقساط ہیں اس رامے کا پریمیر 18 جنوری 2021 کو ٹی وی ون پر ہوا اور اس رامے کی آخری قسط 26 جولائی 2021 کو نشر کی گئی نمبر ایک، بیک سور بیک سور ایک پاکستانی ٹیلی ویجن سیریز ہے جس کا پریمیر 11 نومبر 2015 کو اے آر وائی ڈیجٹل پر ہوا اسے فہد مصطفیٰ اور ڈکٹر علی قازمی نے بیک بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پر ڈیوز کیا ہے اسے سمینہ اجاز نے لکھا ہے سید آتف حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اس رامے کی مرکزی کاسٹ میں سمینہ پیرزادہ، ساجد حسن، سبور علی، وسیم عباس، ایمن خان، جویریا عباسی اور منیب بٹ شامل ہیں اس رامے کی آخری قسط یکم جون 2016 کو نشر کی گئی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت پھولیں شکریہ